اس کے پاس طاقت ہے یہ بھیس بدل کیا جاتا ہے لیکن یہ بھی میرا عزتِ ممبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس جگہ سے لے کے شاہ سید بللو سے لے کے مجھے مکہ تر مکرم اور نجف اشرف لے جانا میں حرف حرف قضامن ہوں شیطان جب بھی بھیس بدل کیا آیا مولوی کا روپ میں آیا ہے ماتنی کا روپ میں نہیں اس نے جب بھی بھیس بدل کیا یہ مولوی دل اس کے پاس بھیس ایک ہی ہے اسی وجہ سے اسے ابلیس کہا جاتا ہے ابلیس لفظ نکلا ہے لباس سے لباس تبدیل کرنا یعنی کہ اندر کچھ باہر کچھ ہر چیز سے ابلیس روپتا ہے قرآن کہتا ہے بے شک نماز برائی سے اور بے حیائی سے روکتی ہے ابلیس بہت بڑا نمازی تھا نماز نے روکا کیوں نہیں اس کا مطلب عبادت ہر کسی کی عبادت نہیں ہوتی خیر یہ لمبی تفصیل اس میں جاؤں گا تو اور آگے دروازے کھل جائیں گے میں موضوع سے حج کے کہیں اور نکل جاؤں گا یہ تین جگہوں پہ کیوں ہیں اس نے تین حلیوں میں آکے نبی کو گمراہ کرنا چاہا خدا نے کا قیامت تک کے لیے اس کے تینوں حلیوں پہ لانت کرو پہلا حلیہ کون سا جب حضرت ابراہیم اسماعیل کو لے کے گھر سے نکل آئے اس نے بھیس بدلا یہ چلا گیا حضرت ابراہیم کے دروازے پہ دروازے پہ دستک دی اندر سے ابراہیم کی بیوی اسماعیل کی ماں جنابِ حاجرہ عزت معاف خاتو بیوی نے پردے کندر سے پوچھا کون ہے بیوی تیرا ہم ترد ہو میرا ہم ترد کیا چاہتا ہے بیوی سوال پوچھ لے آیا ہوں کہ کیا آپ کا بیٹا اسماعیل گھر پہ ہے فرمن نہیں وہ اپنے بابا کے ساتھ گیا ہے ابراہیم کے دوست کے گھر میں کوئی دعوت تھی کیونکہ قرآن کہتا ہے جنابِ ابراہیم گھر میں یہی بتا گئے تھا فرمایا ابراہیم کے دوست کے گھر میں دعوت ہے اور وہ اسماعیل کو ساتھ لے کے چلے گئے اس نے کہا نئی بیوی دعوت پہ کوئی چھوری نہیں دیکھے جاتا درود سارے حضرات مل کے بلاندواز سے پھرید عزت مابالی جناب شہنشاہ قصائد میرے آپ کے ہم سب کے پسندی دھا کر ہم جن کے منتظر تھے وہ منتظر آ گئے اب آپ نے جتنی داد مجھ سے بچا کے رکھی ہے یہ آپ سے نکلوائیں گے میرا کرزہ بھی پورا کروائیں گے اور نوکری بھی بڑی کمال دیں گے سرکار باس یہ بات یہی بھی مکمل کرو اور ممبر اپنے بھائی کے حوالے کرو اس نے کہا بیوی دوست کے گھر دعوت نہیں ہے ابراہیم کی ایک ہاتھ میں چھوری تھی ایک ہاتھ میں رسی تھی وہ تیرا بیٹا زباہ کرنے گیا ہے اتنا جملہ سننا تھا بیوی حاج رہاں نے کہا پھر مجھے بتا کیا کرنا چاہئے اس نے کہا بیوی سوچ تھی کہ گھر سے باہر نکل وہ جا رہا ہے ابراہیم رستے میں چدیز سے آنکھ اسمائل کو لے کے واپس آ جا جب اس نے کہا گھر سے باہر نکل بیوی نے پردیک اندر سے کہا درمازے پہ شیطان کھڑا ہے اس نے کہا بیوی تُو نے کیسے پہنچانا فرمایا تو نبیوں کی بیویوں کو حق کے مقابل پر گھر سے باہر نکالے وہ کل بھی شیطان تھے آج بھی شیطان تو انہیں نبی کی بیوی کو حق کے مقابل پر تو شیطان ہے اس نے دوسرا حملہ کیا جناب ابراہیم پہ جناب ابراہیم اسماعیل کو لے کے جا رہے تھے جناب ابراہیم کے ساتھ چلنا چروع ہے اسماعیل نے ابراہیم نے دیکھا کہ میرے ساتھ کوئی آرہا ہے ابراہیم نے یوں دیکھا ابلیس نے آج باپ اور بیٹا کہاں جا رہے ہیں ابراہیم نے کہا میں بیٹا زبا کرنے جا رہا ہے بیٹا زبا کرنے جا رہا ہے کیوں ابراہیم کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا اللہ کہا صدق تو رویا پھر میں نے چاہا کہاں اپنے خواب کو سچا کر اسماعیل کا یوں حق جانے دے خواب ہم بھی دیکھتے ہیں ہم نے تو آج تک بیٹا زبا نہیں کیا میں نے بڑی دفعہ سا سپنا دیکھا ہے میں نے تو کبھی بیٹا زبا نہیں کیا ابراہیم نے نیچے سے کنکر اٹھایا کہ تُو شیطان ہے اُس اگر تجھے کیسے پہچانا فرمائے جو نبی کو اپنے جیسا سمجھے تیسرا اور آخری حملہ کیا اس نے بچپن کے اسماعیل پر اسماعیل جا رہا تھا اسماعیل کے قریب آیا اسماعیل کو جا کے کہنا کہ اسماعیل واپس پلڑ جا تیری مان دروازے پر انتظار کر رہا ہے تیرا باپ برا ہو گیا ہے بڑھاپے میں دماغ صحیح کام نہیں کرتا بڑھاپے میں ہر فیصلہ نہیں مانا کرتے اتنا کہنا تھا بچپن کے نبی نے نیچے سے پتھر اٹھا گئے اسماعیل نے ابلیس کے پیچھے بھاگنا شروع کیا خدا تجھے لانت کرے تُو شیطان ہے مجھے بہکار ہے اسے کہا تیری ماں نے پہچانا چھپ رہا تیرے باپ نے پہچانا چھپ رہا تُو تو بھی بچہ ہے تُو نے کیسے پہچانا اسماعیل نے کہا اور نبی بچپن میں بھی نبی ہوتا ہے تُو جہاں نہیں پتا جو نبیوں کے دماغ پر شک کرے وہ کل بھی شیطان تھے آج بھی شیطان تُو نے شک کیا میرے باپ کے دماغ پورا حج ہے حسین کے ازادار کے مخالف کے موں پہ دماغ سا جب حج کرنے جاؤ تو اسی قابلے کے پردوں کے ساتھ لپٹ کے حسین نے کہا تھا اللہ کا گھر گواہ رہنا تیری خرمت بچانے کے لئے حسین ہے بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے مسلمانوں کا قابل روزہ شبیر ہو جائے لوگ حج کے لئے آ رہے تھے حسین بہنوں کے اونٹ بہنوں کو سوار کروا رہے تھے سادات وغیرے سادات کافلہ نکل کے ایک ایسی منزل پہ آئے جہاں پہ آکے حسین نے کافلے کو روکا کافلہ روکے حسین روتے روتے ایک ٹیلے کے پیچھے چلے گئے کافی دیر تک آلیہ نے دیکھا کہ حسین واپس نہیں آئے بی بی کی واضح ہے مفضہ جی شہد آگی عباس کو بلا جنابے عباس ہے جی بی بی عباس میرا حسین کا ہے بی بی ابھی کافلے سے نکل کے اس ٹیلے کے پیچھے گئے ہیں حسین عباس جا پتا کر گیا میرا حسین کا ہے مولا عباس نے حسین کے گھوڑے کے قدموں کے پیچھے اپنے گھوڑے کے قدم چلائے کتابیں لکھتی ہے ٹیلے کے پیچھے حسین سر سے امامہ اتار کے زمین پہ بیٹھے رو رہے تھے یوں عباس کو آتے دیکھا سکینے جلدی سے امامہ پنے سر پہ رکھا حسین اٹھنے لگے تھے یہاں عباس کے دونوں ہاتھ حسین کے قدموں پہ آئے رو کے کہا تجھے تیری ماں کے پہلو کا واسطہ مجھے بتا تجھے رولایا کس جب عباس رو کے کہا تجھے تیری ماں کے پہلو کا واسطہ مجھے صرف اتنا بتا تجھے اس سہرہ میں تجھے اس لیکستان میں کس نے رولایا حسین رو کے کہتے عباس میں تجھے اس لیے نہیں بتا رہا عباس میں ہوں بابے کے سبر کا وارث تو ہے بابے کے جلال کا وارث عباس میں نے سبر کر لیا تو کرے گا منظر بھائیتنا جملہ کہنا تھا سخی عباس تڑپے تڑپ کے رو کے عباس نے یوں ہاتھ جڑ کے حسین سے کہا مجھے صرف اتنا بتا میں نے سبر کرنے کتنے ہیں مجھ سے سیدوں نے سبر کروانے کتنے ہیں انیس رمضان میرے بابے کے سر پہ ضرب لگی میں منتیں کر کے کہتا رہا قاتل ابھی کوفے میں مجھے میری تلوار دے دے تو نے کہا عباس میں غریب ہو مولا میں چپنی کر گیا اٹھائیس سفر کو میرے مرے کے جنازے پہ تیر چلتے رہے میں رو کے کہتا رہا گھر سے مجھے تلوار دے میں دیکھو کون حسن کو قبر رسول پہ دفع نہیں ہونے دیتا بہن اور بھائی نے اکٹے ہو کے کہا عباس ہم غریب ہیں میں چپنی کر گیا اٹھائیس رجب کو اونٹ دروازے پہ آئے میں منتیں کر کر کے کہتا رہا ایک تلوار مجھے دے دے ایک مسلم کو دے دے ایک محمد حنفیہ کو دے دے ایک اپنی اکبر کو دے دے تو علی کی بیٹیاں لے کے مدینے بیٹا رہے اگر شام سے پہلے کوفے کے دروازے پہ اپنا عالم نہ لگاؤ مجھے علی کا لالہ کہنا تو نے کہا عباس میں غریب ہو مولا میں چپنی کر گیا مولا تو نے چلتے ہوئے محمد سے اکبر کی بہن کو اتارا میں رو رو کے کہتا رہا جہاں سکینہ جا رہی ہے وہاں سغرہ کو جانے تو نے کہا عباس میں غریب مولا میں چپنی کر گیا مولا کتنے سبر کروانے ہیں حسین رو کے کہتا ہے عباس میرا لال حوصلہ عباس حوصلہ عباس ابھی تو بڑے سبر کرنے ہیں عباس کی آنکھیں نہیں یوں ہیں جیسے بادل برس رہے ہیں داڑی آنسوں سے بھر گئی عباس سسکیاں لے کے رونے لگے حسین نے یوں سکی عباس کو سینے سے لگایا عباس حوصلہ عباس حوصلہ عباس میں تجھے بتا دوں گا نہیں مولا مجھے بتا آپ کیوں روئے تھے عباس اتنا کیوں بار بار پوچھ رہا ہے عباس روکتا ہے میری مجبوری ہے مولا آپ کو عالیہ نے بھلایا ہے ابھی اب عالیہ کے محمل کے قریب جائیں گے علی کی بیٹی تیری آنکھیں دیکھے گی اگر تیری آنکھ آنس حسینب کو نظر آ گیا زینب نے مجھے بھلا کے پوچھ ریا عباس تو بھی زندہ رہا حسین بھی روتا رہا مولا میں کیا جواب دوں گا حسین نے آخری سطر حسین ترپے حسین ترپے کہا عباس پھر وعدہ کر اگر میں تجھے بتاؤں گا تو سبر کرے گا سبر کا نامہ نہ تھا عباس روئے عباس روکے کہتے صرف وعدہ نہیں میں بقیے والی زہرہ زامن دیتا ہوں آپ بتائیں میں سبر کروں گا اتنا جملہ کہنا سرکار میں آپ کی نظر جملہ کرنے لگا اتنا جملہ کہنا تھا یا حسین روکے کہا عباس اب ذرا میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھ عباس نے دو انگلیوں کے درمیان دیکھا عباس نے کہتے ہیں مولا کچھ دارو لمارا کی چھت ہے کوئی غریب مسافر ہے اس کے عبرو کٹے ہوئے ہیں مولا اس کی کرتن میں نگی تلوار ہے مولا کبھی وہ مدینے کو دیکھتا ہے کبھی وہ نجس کو دیکھتا ہے حسین کی آوازہی عباس مہچان یہ کون ہے عباس نے حسرت کے ہاتھ ولے عباس کی آوازہی ہے مولا کہیں میری رکیہ تو نہیں اجڑ گئی عباسہی ہاں یہ میرا مسلم ہے میں جنگ نہیں کرتا ایک دفعہ زمین کی تنابے کھیں مجھے کوفے پہنچا حسین کا کوفے جا کے کیا کرے گا سرمایہ پردیس میں لاشا کون اٹھائے گا مسلم کا جنازہ کون پڑھے گا عباسہی اب ذرا زمین پہ دیکھ عباس کی عباسہی مولا انگلیہ ہٹھا لے ایک کالے بھرکے والی بی بی ہے جس کا پہلو پہ ہاتھ ہے دارو لمارا کے نیچے اپنی چادر پھیلا کے رو کے کہہ رہی ہے آؤ میرے غریب کا وقیل بیٹا آؤ میرا کربلا کا پہلا شہید بیٹا